انسان کی جو کیفیات ہیں یہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے خیر بھی طلب کرتے رہنا چاہیے آج کے ہمارے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلی کے دعاو سلامی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نات خان بھی ہیں حافظ، اشفاق، اتاری، مدنی امیر احل سنت نے جو لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا وہ ہے بلبلے گلشن رضا اشفاق مدنی دامت قادم بن قرصی آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شامل ہیں انشاءاللہ اشفاق بھی کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مبلیہین بھی ہیں ان کے مدنی پھول بھی سلسلے کے اندر شامل رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے آئیے بھی تلاوت اکلام پاک سمات فرمائیے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصفاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹمی رسلائی بھائیو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی اتنا زیادہ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کیلئے اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیشی کی یہ دو زانوں بیٹھی ہے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لئے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایدہ بلغن اجلہن فایمسکوهن بمعروف بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهد ذوی عدل منکن بمعروف واشهد ذوی عدل منکن واقیموا الشهادة للہ ذوی عدل ذوی عدل به من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر ومن ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزق من حیث لا يحتسب ومن يتوق تلعن اللہ فہو حسب ان اللہ بالغ امره قد جعل مخرجا سب سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ طلاق کی دو آیات مبارکہ کی آپ نے تلاوہ سماعت فرمائی ہے وہ بات جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے سبحان اللہ بڑی پیاری ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ آیت مبارکہ کا سماعت فرمائیے کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے پریشانیوں کا حال ہے کہ یہ بھی ہے کہ مندہ تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالی پر توقع کرے آیت مبارکہ آپ سماعت فرما چکے ہیں آئیے نادر صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ممن کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ کی رضا کیلئے کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلغ علابی کمالی ہی بلغ علابی کمالی ہی کشف دو جاب جمالی ہی حسون جمیع خیصالی ہی حسون جمیع خیصالی ہی حسون جمیع خیصالی ہی اللہ علیہ وسلم نالیا جیسے چاہا جیسے چاہا اپنا بنا دیا جیسے چاہا اپنا بنا دیا جیسے چاہا جیسے چاہا اپنا بنا دیا جیسے چاہا جیسے چاہا اپنا بنا دیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ موسیقی ابرار ہے مجھے نباد آسیوں شافع شہے ابرار ہے مجھے نباد آسیوں شافع شہے ابرار ہے تہنیت مجھے نباد آسیوں شافع شہے خدا وفار ہے تہنیت مجھے نباد آسیوں شافع شہے جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل کھل بھر دیئے جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل کھل بھر دیئے جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل پھر دیئے صدقہ علہاں دھوں کا پیارے صدقہ علہاں دھوں کا پیارے صدقہ علہاں دھوں کا پیارے ہم کو ہی دلکار ہے جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل پھر دیئے جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل پھر دیئے آسمان پھیلا کے جل پھر دیئے صدقہ الہا دھوکہ پیارے صدقہ الہا دھوکہ پیارے ہم کی بھی دل ہاتھ جسمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سخاوت دے پہ لاکھوں صلاح صدقہ الہا دھوکہ پیارے صدقہ الہا دھوکہ پیارے ہم کی بھی دل ہاتھ جسمت اٹھا صدقہ الہا دھوکہ پیارے ہم کی بھی دل کار گئے چاند شک ہو پیڑ پونے جانور سجد تا کرے چاند شک ہو پیڑ پونے جانور سجد تا کرے چاند شک ہو پیڑ پونے جانور سجد تا کرے بارک اللہ مرجع آلو یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع آلو یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع آلو یہی سرکار ہے لب سنالے چشمہ کل میں گودے وقت خمی لب سنالے چشمہ کل مرجع مرجع سلطہ کرنا اے جا مرجع سلطہ کرنا اے جا تم کو کیا دشوار ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں مردے سلطہ کرنا اے جا مردے سلطہ کرنا اے جا تم کو کیا دشوار گئے گورے 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 پاوچوں کا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاوچوں کا دو خدا کے واسطے تے نور کا تڑ کا وہ پیارے نور کا تڑ کا وہ پیارے گور کی شب شب تار ہے نور کا تڑ کا ہو پیارے گورے کی شب تار ہے جو 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 اٹھے گے نغمہ تے رضا سے بستا جو 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 اٹھے گے نغمہ تے رضا سے بستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حد میں وامل کر گا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حد اے رضا جان آنا دل تیرے نغموں کے نصار اے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے گوج گوج اٹھے گے نغمہ تے رضا سے بستا گوج جگو جو تے نغمہ تے رضا سے بستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حد نیوہ مل قار ہے مجھ دا باد آسیوں مجھ دا باد آسیوں شاہ 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 عب رار ہے تہنیت مجرم ذات خدا خفار ہے اللہ سبارک مطالہ ہم سب کی بلا حساب مغفلت فرمائے اور اللہ کریم ہمیں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آج کے ہمارے سمسلے کا موضوع ہے آپ پریشان کیوں ہیں داماد اتار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں آپ معاشرے کے اندر اگر لوگوں کی پریشانی کی وجوہات دیکھیں تو آپ کا کیا انیلیسس ہے آپ کی کیا رائے ہے پریشان کر دی آپ نے جی اللہ رحم فرمائے یہ تو کہہ رہے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں ما شاءاللہ ان تو سننے کے لئے آئے تھے کچھ سنا بھی دیں سنانے کی بھی اجازت ہے جہاں تک سنو گے جہاں تک سنو اللہ 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 کیا بات ہے شباب سے جی حضور میں آپ کی سلسلے کا موضوع عنوان یہ تو یہاں آکے ہی پتا چلا ہے لیکن بہرحال امت پریشان ہے اور اس پریشانی کے دور کرنے میں لوگوں سے پریشانی کو دور کرنے میں ہمارا کیا کردار میں اس ذاویے سے میری تیاری تو باقعدہ ہے نہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ امت کی خیر خواہی اور امت سے پریشانی کو آقا کی جو دکھیاری امت ہے اس کے دکھ کو دور کرنے میں ہمارا کیا کردار ہے ہر ایک ہر ایک غور کریں ہر بندہ خود ہی پریشان ہے آپ کو ما شاءاللہ پورے پاکستان میں آپ سفر کیا ہے آپ نے ملک میں بھی آپ جاتے ہیں آپ کا مشاہدہ ہوگا آپ جس سے بھی پریشانی سے مجھے ایک بات یاد آئی ابھی پچھلے دنوں میں سردار آباد میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑے بزنسمن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کسی فلوسفر کے تعلق سے کہا کہ اگر کسی کی پریشانی کو اپنے جانچنا ہونا کہ کون کس قدر پریشان ہے کتنا پریشان ہے تو اس کا capital دیکھ لیں اس کے assets دیکھ لیں جو جتنا زیادہ دنیاوی طور پر مالدار ہے یا مطلب جو سائیوے اپروچ ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے یہ اب ان کا زاویہ ہے ناظر پر اور واقعی ہے اس پریشانی کو مول لینے کے لیے کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں اب یہ ایک اپنا ان کا نکتہ نظر ہے کہ واقعی کون کتنا پریشان ہے یہ دیکھ لیں تو ہم دنیاوی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہوگا بہت ساری جائدادیں ہوں گی ہمارا منصب ہوگا اہدا ہوگا تو ہم شاید پریشانی ہماری کم ہو جائیں گے لیکن پریشانی بڑھتی ہیں کیا مالدار صحیح طرح کھا سکتے ہیں کیا مالدار صحیح طرح سو سکتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس اب اس کو مزید آگئے آپ بڑھائیں شفاق بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر کی ہیں بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی اور پاکستان کی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ دیگر کنٹریز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا خیال فرماتے ہیں میں نے جو چیز نوٹ کیا نا شفاق بھائی چاہوں گا آپ اس پر دور مدنی پھول دیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شفاق بھائی کہ جو بندے کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ جس وجہ سے پریشان ہے جو ریزن اس کو پریشان کر رہا ہے اس کا تعلق کسی بندے سے نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر بے اولاد ہونا بے اولاد جو ہے وہ پریشان ہے اور اس کی پریشانی میں اضافہ بالخصوص اس وقت ہو جاتا ہے جب لوگ اس کو مزید باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں یہ دو طرح کی سیچویشنز ہیں ایک ریزن یہ ہے کہ لوگ پریشان کر رہے ہیں ایک ریزن بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن بندہ پریشان ہے ان دونوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان دونوں پریشانیوں سے بندہ آپ کو کس طرح سے نکال سکتا ہے یا یوں بولیں اپنی مایوسی کو کس طرح دور کر سکتا ہے آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں ایک تو وہ پریشانی کے لوگ پریشان کرتے ہیں دوسری وہ پریشانی جس پر اختیار نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے قدرتی ہے دونوں چیزوں کا حل اگر دیکھا جائے تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں توقل کی صورت میں نظر آتا ہے اور برداشت اگر ہم کہیں کہ اس میں بھی توقل آ جائے گا کہ بندہ سب سے پہلے تو یہ غور کرے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے کوئی مصیبت ہے تو جو احادیث پاک میں ہمیں سبق دیا گیا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو حدیث پاک کا خلاصہ ہی ہے کہ دنیاوی معاملے میں نیچے والے کی طرف دیکھو کہ اگر آپ کے پاس دو کمرے کا گھر ہے تو کوئی ایک کمرے کے گھر میں بھی رہ رہا ہے آپ کے ایک ہی اولاد ہے آپ کوئی ہو نہیں رہی آپ پریشان ہیں اب دوائیاں بھی کر رہے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں پریشان ہیں نہیں ہو رہا معاملہ حل کوئی بے اولاد بھی ہیں کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو دیکھے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے صلوہ آپ کی بیوی تو ہے ماں باپ تو ہیں ایک ایسا ہے جو لا وارث ہے اس کو دیکھو نیچے والے کو دیکھو کوئی ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ جو جھوپڑی کہلانے کے قابل ہے تو اب وہ ایک کمرے والا جو ہے وہ خوش ہو جائے یعنی جو بھی معاملہ ہو جیسی بھی آپ کی سیچویشن ہو آپ کو اپنے سے ڈاؤن ضرور ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ایم دو ورس پرسن آف دس ورل ایسا نہیں ہے آپ کبھی اپنا اکیلے میں جائزہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں اگر اس وقت سکس بلین لوگ ہیں چھے عرب افراد ہیں تو میں کن لوگوں میں آتا ہوں کیا میں خوشحال لوگوں میں آتا ہوں کہ نہیں اب اس کا کیسے جائزہ لگایا جائے آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے چھوٹی مڑی سواری بھی دی ہے میں ایک موٹر سائیکلیس رہی میرے پاس ہے یا میں بس میں سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اتنا ہوں ٹھیک ہے میں دو وقت کی روٹی بھی کھا لیتا ہوں میرے بچے بھی بھوکے نہیں سوتے کھانا کھا لیتے ہیں مہینے کے آخر میں بل بھی بھر لیتا ہوں میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں کتنے بچے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو چھت مجھے اثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کروڑوں میں رکھا ہے جو اپنی چھت کے نیچے سو رہے ہیں جو پیٹ بھر کے سو رہے ہیں جن کا گھر خرچ چل رہا ہے اور بیمار ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے بیماروں کو دیکھے کہ میں تو گھر میں بیمار ہوں لوگ آئی سی او میں پڑھے ہیں کوئی کہاں سی سی او میں پڑھا ہے کسی کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے اس طرح سے جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کی پریشانی آٹومیٹکلی کم ہوگی اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا سیکنڈ لی ہے کہ بندہ یہ بھی غور کرے کہ اگر میں بے سبرہ ہو جاؤں گا پریشانی کا اظہار کروں گا تو میری پریشانی نے جانا تو نہیں خصوص آپ نے بے اولادی کا فرمایا بعض اوقات اولاد نہیں ہو رہی ہوتی لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کون سی نعوست آگئی ہے کون سا مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے میں بے اولاد ہوں ارے بھائی اللہ کے انبیاء بھی بے اولاد رہے اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالی نے بعض اوقات اس طرح سے آزمایا تو کیا ماذا اللہ اسے بھی نعوست کہیں گے کوئی بھی نہیں کہے گا تو یہ تو ایک آزمائش ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ جسے چاہے لڑکے دے جسے چاہے لڑکیاں دے جسے چاہے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے جسے چاہے کچھ بھی نہ دے نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے تو اسے منوسیت نہیں سمجھنا چاہیے اسے بندہ آزمائش سمجھے بلکہ رحمت سمجھے کہ اللہ تعالی کا کرم ہے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو میرے لئے اسی میں بہتری ہوگی ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو جاتی تو میں پریشان ہو جاتا بیمار اولاد ہوتی اس کی معذوری جھیلتا رہتا اس طرح سے رب تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی بھی معاملہ ہے صابر و شاکر رہیں گے اور رب تعالی پر اس معاملے کو چھوڑ دیں وَأُفَوِّدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ اللہ کی رحمت سے اس کے سپرد و معاملہ کر دیں اللہ فا کرم فرما دے گا إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَاد یہ خالی آیت کریمہ پر ہی آپ صاحب غور کریں اُفَوِّدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنے معاملات اللہ تعالی کی سپرد کرتا ہوں إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَاد اور یہ جس نے کہا تھا اللہ پاک نے فوراً اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا اگلی آیت میں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُ جس بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ بنی اسرائیل کے ایک مومن کا قول ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اس نے اتنی زبردست بات کہی میں نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے جو چال چلی تھی جو انہوں نے ایک مکر مکاری کی تھی اللہ تعالی نے اس سے بچا بھی لیا تو فوراً ہی نتیجہ بھی ملتا ہے جب بندہ رب کے سپرد کر دیں جب آپ کا مسئلہ بھسا ہوا ہو اور آپ کسی منسٹر کے حوالے کر دیں اب آپ چین سے سوتے ہیں خیر ہے اب اتنے بڑے آدمی کے حوالے کر دیا ہے وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا جب آپ اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیں جب رب تعالیٰ کے سپرد آپ کر دیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل کیسے نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی باتیں کیسے ہلوگا یار یہ کیسے ہوگا اتنا قرضہ چڑ گیا ہے یار اتنا بڑا پرابلم ہو گیا اب نکلے کے کیسے ارے بھائی وہ آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے رب تعالیٰ کے لئے نہیں ہے آپ اس کو اس مثال سے سمجھئے آپ ایک چینٹی کے آگے ایک سیب رکھ دیجئے چینٹی ہے چھوٹی سی اس کے سامنے سیب رکھ دیجئے وہ تو بہت بڑا پہاڑ ہو گیا اس کے لئے وہ چینٹی کتنی لاتے مار لے اس کو نہیں اٹھا سکتی لیکن آپ یوں کر کے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دیں گے آپ کے لئے کوئی پہاڑ نہیں ہے وہ سیب ہے تو گویا آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں وہ آپ کے لئے پہاڑ ہیں رب کے لئے پہاڑ نہیں ہے رب چاہے تو فوراں اسے آنن فانن ختم فرما دے اور ہوتا بھی ہے سبحان اللہ ایک ہے رجوع اور ایک ہے عروج رجوع اور عروج ان تینوں کے حروف جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں برابر ہے را جیم واو عین رجوع اور عین را واو اور جیم عروج چار چار حروف ہیں دونوں میں تو کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی سلسلہ کھلے آنکھ سلی اللہ کہتے کہتے میں کسی منبلگ نے کہا اس نے کہا کہ جب آپ رجوع اللہ لائیں گے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں گے جھک جائیں گے تو اللہ تعالی آپ کو روج عطا فرمائے گا پریشانیاں دور کرنے والی ذات یہ اللہ تعالی کی ذات ہے ہم غور کر لیں مدرین چلنے کے ناظرین کہ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع جو ہے یہ کتنا لارے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری حاضر رجوع الالخلائق تو ہے رجوع الالخالق بھی ہو جائے اللہ حضر تو کیا ہی بات ہو جائے جیسا رجوع الالخالق ہونا چاہیے اللہ تعالی کی طرح رجوع ہو افراد دنیا میں لوگ ہم جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کبھی کسی کے پاس جائیں گے وہ بندہ باز کا اپنی کہانی ایسی سنایا گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کتنی پریشانی میں ہے اس کی زندہ مثال حافظ صاحب میں ایک دفعہ ہاؤسپیٹل میں گیا مدنی چینل کے سلسلے کی ریکارڈنگ کے لیے گیا تھا تو وہاں سے میں گزرا بچوں کا وارڈ تھا وہاں سے گزرا اور ونٹیلیٹر اس کے باہر لکھا ہوا تھا اس وارڈ کے بعد ونٹیلیٹر لکھا ہوا تھا ہم وہاں سے گزر کے اوپر گئے نفسیاتی وارڈ تھا وہاں پر ریکارڈنگ ہوئی اور لوگ حافظ صاحب بسرے ڈال کے وہاں باہر یہ سیول آسپیٹل کی میں بات کر رہا ہوں بسرے ڈال کے شفاق بھائی پنجابی میں کہتے ہیں پیڑا حالت بانکے دیارے اللہ محفوظ فرمائے اللہ ان کے حق میں بہتری فرمائے آفیت والا معاملہ فرمائے جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو صحر تاہ فرمائے لیکن لوگ یوں پڑے ہوں ہیں آئی سب مطلب زمین پر بسر ہے باپ بچارہ ہوم رہا ہے پھر رہا ہے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا کسی نے وہ پیکی ہوتی نا اس کی اندر تھا اور وہ اس کو لے کے بچارہ بھاگ رہا تھا یہ میں نے دیکھا نسخہ ہے بہت زبردست نسخہ ہے جو آپ نے کہا نا اگر کبھی آپ بہت اپنے آپ کو بہت ڈپریس اور پریشان فیل کریں نا ایک چکر لگا لیں اسپتال کا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تیرا بڑا شکر ہے میں تو بہت خوش ہوں جذبہ پیدا ہوگی شکر واقعی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ بھی آیادت وغیرہ کے لیے دم وغیرہ کے لیے جاتے ہوں گے ہم بھی جاتے ہیں تو واقعی بندہ بار بار دعا آفیت پڑھتا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم تو کتنے سکھی ہیں الحمدللہ آپ نے جو بات کینا اپنے سے نیچے والے کو دیکھا دنیا میں صحت کے معاملے میں بھی دولت کے معاملے میں بھی عزت کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو اللہ شکر ادا کرنے کا مکمل ہے میں اس سے بہتر ہوں جی حمدللہ اللہ کے شکر ادا کریں اور یاد رکھیں مزنی چلیں کہ ناظرین ہر عبد ادا کی ایک انتہا ہے حافظ صاحب بلکل سلمان بھئی واقعی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اچھا بعض چیزیں تو وہ ہیں جو جس کو ہم کامخواہ پریشانی خیال کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں اور اس کا سبب وہ بعض وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ پریشانی جس کو ہم نے اوڑ لیا ہے وہ پریشانی ہوتی ہی نہیں وہ پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا حل نہ تو اس پریشانی میں مبتلا ہونا اپنے سبب سے تھا اور نہ اس سے باہر نکلنا اپنے سبب سے ہے بلکہ بعض وقت وہ اللہ تبارک تلی کی جانب سے ایک عزمائش ہوا کرتی ہے اور اس پر صبر کر کے بندہ اس عزمائش سے باہر آ سکتا ہے زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں بعض وقت آدمی شکوہ شکایت کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں ایک مثال پیش کی کہ اولاد کا نہ ہونا اسی طرح کسی شخص کی انکم کم ہے اچھا اور اس نے اپنا جو اخراجات ہیں وہ اس قدر بڑھا لیے ہیں اس قدر بڑھا لیے ہیں نہ انکم بڑھ سکتی ہے اور یہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب یہ کہے کہ میری پریشانی کا حل نکال دیں کوئی تو بھئی اس پریشانی کا حل آپ کے پاس خود موجود ہے اگر آپ چاہیں دونوں میں سے کسی ایک کو یا تو اپنی ضروریات کو یا اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ کی پریشانی کا سبب بن رہی ہیں یا تو انہیں کم کر لیں یا پھر جو آپ کی انکم ہے آپ کی تنخواہ ہے اسے بڑھا لیں آپ کہتے ہیں جو تنخواہ تو میں نہیں بڑھا سکتا تو بھائی وہ جو ضروریات ہیں یا جو آپ کی خواہشات ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو آپ کم کر سکتے ہیں تو آپ اسے کم کر کے سکون میں آ سکتے ہیں اس لیے بندے کو چاہیے کہ مختلف انداز میں غور کرے بعض چیزیں وہ ہیں جو زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندے پر آزمائشیں پریشانیاں دیگر چیزیں آ جاتی ہیں جیسے بعض آدیث مبارکہ میں اللہ کے پر محفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزوں کے متعلق رہنمائی فرمائی اب جیسے کوئی شخص ویران جگہ میں تنہا جا کے اتر جاتا ہے سواری سے اندھیری جگہ میں ہے ویران جگہ ہے وہاں جا کے وہ پڑاؤ کر لیتا ہے اب اس کے بعد اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو اب یہ اس کا اپنا ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے یہ اسے پہنچ کر رہے گی اس سے بچنے کا طریقہ کاری ہے کہ وہ ایسا کام ہی نہ کرے جو پریشانی کو لانے والا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کلہاری پر پاؤں مارے گا اور وہ کہے کہ مجھے تکلیف بھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا جب آپ غلط کام کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اس لیے آپ پریشان ہیں کس لیے پریشان ہیں اس پر غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پریشانی پریشانی نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو اوڑ لیا ہے کہ میں پریشان ہوں یا میں خود ہی اس کا ریزن ہوں اس پر بھی غور کرنے کی عاجت ہے میرے ایک سلائم بھائی مجھے ملا اور وہ بچارہ فائننشلی کرائسز کا شکار تھا مدنی سلائم بھائی تھا دسلائم کیا ہوا تھا تو اس سلائم بھائی نے اپنا ایشو بتایا یار یہ پرابلم ہے تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں ہم لوگ ساتھ پڑے ہیں میرا مزاج یہ نہیں کرنے دی یہ مزاج میرے مزاج میں کیسے آپ کو تو پتا ہے سوداگروں میں تو سوداگروں میں تو اچھا میں نے ان کو دوسرا مشورہ دیا دوسرا مشورہ دیا انہوں نے کہا آپ تو مزاج میرا سمجھتے ہیں یہ میرے مزاج میں آ نہیں سکے گا چل نہیں سکے گا میں نے ان کو تیسرا مشورہ دیا اور میں آپ کو مدنی کی بات بتاؤں میں نے آٹھ سارے دن کے ساتھ پڑھا ہے میں جانتا ہوں ان کو مزاج جو بنا رہے تھے نا وہ مزاج ہے نہیں یہ بھی مجھے پتا تھا میں نے دوسرا میں ان کو تیسرا مشورہ دیا تیسرے پر پھر انہوں نے کہا یار میرا جو مزاج ہے نا یہ دوارہ نہیں کر سکتا مجھے یوں اگر کسی نے بول دیا نا کام خراب ہو جائے گا پھر انہوں نے چوتھا مشورہ نہیں دیا دلی دل میں میں نے کہا میں نے کہا بھئی اپنا مزاج کا علاج کر لو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بعض لوگ مشورہ بھائی اسی لئے مانگ رہے ہوتے ہیں شاید کہ جو نا ٹائم پاس ہو جائے اور دل ہلکا کر دیں دوسری کو پر ہم اپنی داگ بٹھا دیں بہرحال آپ نے جو بات ارشاد فرمائی یقینا جو پریشانی ہے اس وقت معاشرے میں اور ساری ہی دنیا میں جو پریشانیوں میں سے بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ فائنانس سیکٹر کے حوالے سے کہ ہماری جو معاشی کیفیت ہے ہماری جو انکم کی ریسورسز ہیں وہ بڑی محدود ہیں اور اس میں پھر آگے چل کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ادنان بھائی نے فرمایا کہ اخراجات بڑھا لی ہیں لیکن اگر اخراجات بڑھائے نہیں بھی ہیں تو بہرحال سلمان بھائی ایک گھر چلانے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہے بیوی بچوں کے ساتھ چلانے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے اب جو آپ نے بات کہی مزاج انہوں نے یہ بنایا بھائی کہ میں نے یہ نہیں کرنا میں نے وہ نہیں کرنا میں نے فلانی کرنا میں نے یہ نہیں کرنا تو اس کے ساتھ زندگی میں آپ سروائب نہیں کر سکتے ساری کائنات آپ کے مزاج کے مطابق نہیں چل رہی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے آپ معاشرے میں آپ کتنے ہی نوجوانوں کو دیکھ لیں برخصو جو یونیورسٹی سے گیجویٹس نکلتے ہیں فریش ماسٹرز نکلتے ہیں بڑی بڑی ڈگریوں انہوں نے لیوی ہوتی ہیں اور وہ جناب فائلے لے کر اس دفتر سے اس دفتر اس کمپنی سے اس کمپنی اس مل سے اس مل جا رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حضرت کو سیڑ سا بن کے بیٹھنا ہے حضرت کو سی او بن کے بیٹھنا ہے کتنے ہی آپ کو بھی ملوں گے ایک تو آپ نے تجریبہ بیان کر دیا اور جو بھی زرہ سا معاشرے میں رکھ رکھا اور رکھتا ہے کوئی منصب پر ہے کسی کمپنی میں کسی ادارے میں وابستہ ہے اس کو اس کا بہت تجریبہ ہوگا کہ نوجوان آتے ہیں ینگسٹر آتے ہیں تو ان کے والدین بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں والد کر رہے ہوتے ہیں کوئی خالو کہہ رہا ہوتا ہے کسی کا فپا کسی کا مامو کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا بھان جائے ہمارا بھتی جائے اسے لگوا دو بھیج دو اب وہ حضرت آتے ایسے ہیں کہ ان کی کریس بھی خراب نہ ہو کریس بھی خراب نہ ہو بوٹ پہ جو ہے ذرا سی سلوڑ بھی نہ آئی بھی ہو اور ان کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا منصب مل جائے میں نے اتنا پڑھا ہے اتنا پڑھنے کے بعد میں کوئی یہ چوب کرنے کے لیے پڑھا ہے میں نے تو یہ نہیں پڑھنا پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگ خوار ہوتے رہتے ہیں کئی سال اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے نا یعنی جسے کہتے ہیں سر پہ جب اولے پڑھتے ہیں تو پھر وہ سٹارٹ وہیں سے لیتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا مزاج نہیں ہے تین سال یا پانس سال کے بعد آپ آ رہا ہوں کس جگہ اسی جگہ پہ جو آپ نے تین سال و پانس سال پہلے ٹھکرا دی تھی تو اب آپ مہاں سے سٹارٹ کر رہا ہمارے ایک استاذ صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے انہوں نے بات تو کی تھی بیانات کے حوالے سے ہم نے جب درس انظامی شروع کیا تو اولہ میں انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ آپ لوگ بیانات کیا کریں مبلغین کا ذہن بنایا تھا تو اسلامی بھائیوں نے کہا بیان کیسے کریں کبھی کیا ہی نہیں تو انہوں نے کہا ایک بات ذہن بنا کے رکھو کہ دس سال بعد بھی جب پہلی دفعہ بیان کرنے کھڑے ہو گئے نا تو جو سیچویشن آج ہونی ہے وہ دس سال کے بعد بھی مدینہ مدینہ تو کیوں نہ آج ہی اس کو فیز کر لیں تو پریکٹیکل لائف میں آپ جتنے بھی سلمان بھائی بڑے لوگوں کو دیکھ لیں کاروباری حوالے سے بھی ان سے پوچھے تو کہ جناب آج آپ آفیس بنا کے تھاٹ باٹ سے بیٹھے ہوئے صوفے کے اوپر اور ایک بیل بجاتے ہیں خادم آجاتا ہے پیون آجاتا ہے جناب کافی لیا جناب چائے لیا جناب کولنک لیا جناب کھانا گرم کر دو اور یوں کر دو اور مو کر دو آرڈر چلنا ہے ایک بندہ آجاتا ہے آپ فائل لے کر سر سائن کر دیں آج جو آپ کا یہ اسٹیٹس بنا ہے اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہے سلمان بھائی اس کی سٹرگل اتنی ہوتی ہے ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا مارکٹ میں تو اس سے پچھلے دن کسی وجہ سے کراچی میں بہت سارے لوگوں نے چھٹیاں کی تھی اب ان کے کام تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ محروض آپ دیکھو کہ کل آکے نا روئیں گے کاریگر کاریگروں کو کہہ رہے تھے کہنے کل آکے کہیں گے کام نہیں ہے پیسے نہیں ہے یوں نہیں ہے وہ نہیں ہے تو بھائی آج کس نے تمہیں عید منانے کے لئے کہا تھا کام والے دن کام والے دن کس نے عید منانے کے لئے پھر انہوں نے ایک بات کہی سلمان بھائی انہوں نے کہا کہ دیکھو جوانی ہم پر بھی آئی تھی اور ہم پر بھی دیوانوں والی ہی جوانی آئی تھی لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نے حقائق کا ادراک کیا ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے بتایا ہم ساہیل سمندر جا رہے ہیں تم بھی چلو تو بات ہے چھٹکلو والی شاید ہسی آجائے لیکن آپ دیکھیں اس بندے کا آج اسٹیٹس ہے مارکٹ میں اس نے کیا کہا اس نے کہا میں انہیں کہتا تھا کہ ایک شوپر و بوتل لے جاؤ اور سمندر میری یہی پہ لے آنا بھائی کیونکہ میں کر رہا ہوں کام تھوڑی سی رید بھر کے لے آنا اور پانی بھر کے لے آنا میں سمندر کو یہی کام کرتے میں تو سلمان بھائی بات یہ اس کی جو وہ سٹرگل ہے نا کہ وہ بیچارہ نہیں گیا جائز ناجائز جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا ابھی یہاں پہ یہ بات نہیں کر اس نے بہرحال ایک سیکریفائس کیا ہے قربانیاں دی ہیں پھر اس مقام پہ پہنچا ہے تو ہمیں بھی چاہے آپ کوئی بھی اسٹیٹس رکھتے ہیں اور یہ صرف معاشی حوالے سے نہیں ہے ہارا حوالے سے ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے آپ کچھ فرما رہے ہیں خود کردہ رہا جائے علاجین ہم نے خود بھی ایسی جو لائف گزاری ہوتی ہے بعد میں پچھتانا پڑ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کے مدنی پھول اطاف فرمائے کہ پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو اس پر بڑے پوری زندگی کا احاطہ وہ جہاں پیارے آقا نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو صحت کو بیماری سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے دولت کو تنگ دستی سے پہلے اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اب ہم نے جوانی بھر جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کیے بیٹھے ہیں سگریٹے پی رہے ہیں اور کوئی ایک ٹکے کا کام نہیں کیا اب پتا چلا بچے بڑے ہونے لگے اب وہ ذمہ داری ہماری بڑھ گئی اب وہ بھی مطالبے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا باپ تو کام چھو رہے ہیں ہمارا اب وہ چھوٹے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے اب وہ سر پہ پڑتی ہے تو یار اب کوئی کام دونے نکلتے ہیں تو یہ جو ہے نا اپنے جو معاملاتیں وہ خود سے خراب کی ہیں بعض اوقات جوانی میں بلکل مجھے ایک بہت بڑی شخصیت ملی میں نام نہیں لیتا ہوں انہا پوری دنیا یوں سمجھ لیجئے ان کو جانتی ہے بہت بڑے وہ فنکار ہیں چلے میں اتنا کہہ دیتا ہوں انہوں نے مجھے ایک بار کہا وہ کافی ایجنٹ ہیں تو انہوں نے ایک پرسنل گیترنگ تھی مجھے کہنے لگے اشفاق بھائی یوں فیٹ پہ ہاتھ پہ رکے ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے کہا کیا ہوگیا یہ تو میرا وہ مسئلہ تو میں بیمار ہو گیا تو ساری زندگی خود ایڈمیٹ کر رہے تھے کہ ساری زندگی جوانی میں وہ جو ہے وہ باہر کا کھاتے رہے اور یہ جس طرح کا فوٹ کلچر ہے جس میں ہم جی رہے ہیں فاس فوڈ اور جس طرح سے امیر علیہ السلام ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جوانی سے پرحس کرو احتیاط کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا ایسا آج ہم پریشان ہیں اتنی بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں تو اگر ابھی سے ہم پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں بڑاپا اچھا گزارنا چاہتے ہیں اور ایک ہیلڈی لائف چاہتے ہیں تو کھانے پینے میں احتیاط کریں اپنے کاموں میں احتیاط کریں سونے جاگنے کی روٹین اچھی رکھیں اور اس طرح سے جیسے ماشاءاللہ آپ بھی آج کل بڑی زبردست احتیاطیں کر رہے ہیں نہ سہری میں کچھ کھا رہے ہیں میں افطار میں کچھ کھا رہے ہیں یہ بھی تو ایک زبردست گفتگو کرتے ہیں میں چاروں راشد بھائی سے بھی کچھ مدنی فلہ لے لیں جی باری آئے گی راشد بھائی یہ پریشان نہ ہو رہے ہوں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں موضوع پریشان نہیں ان کی پریشانی بھی دور کرتی جائے چلے جی دور کرتے ہیں مزاج کی بات ہوئی مزاج کی بات ہوئی جیسے ابھی میروز بھائی کے ساتھ بھی تو میں ایک بندے کے مزاج کے بارے میں مجھے کسی نے کہا ان نے کہا ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو شور جو ہے نا وہ بڑا ایریٹیٹ کرتا ہے تو ان کو گلی میں کتے بھونکنے پر بھی ان کو ایشو ہوتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں چوکی دار کبھی گلی میں کتے بھونک رہے ہیں ان کو یہاں سے اور رکھا ہویا ہے کہ بھئی فلان جگہ پہ کتوں کو چھوڑ کے آنا ہے یہ طریقہ ہے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم اپنا مزاج اس طرح مشکل بنا لیں گے چوکی دار کی ڈیوٹی میں شامل ہے جی جی اس کی جی ڈیز ہے کہ اگر کتے گلی میں بھونک رہے ہیں تو ان کتوں کو دوسری گلی کے کونے جہاں سے آواز بھی نہ آئے جہاں سے آواز بھی آئے کتوں کو سلا ہی نہیں دیں یہ بھی ساتھ بھی ہے سلا ہی دیں نا کتوں یہ سنائیں بھگائیں طریقہ کوئی دم کو آپ بتائیں جی راشد بھائی وہ تو میوسپل والے بتائیں گے نا بلدیا والے بتائیں گے وہ آبد ہی نین نہ سلا دیں راشد بھائی محروض بھائی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ نظام جو ہے کائنات کا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے انسان کی مرضی اور مزاج کے تابع نہیں ہو سکتا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو یہ دنیا کون سا جہان ہے یہ عالم اصباب ہے اور یہ عالم امتحان ہے یہاں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں انسان کو ہر وقت خوشی کا اور سرور کا ہی موقع ملے اور ایسے اس کے لئے حالات سازگار ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا سلمان بھائی بعض اوقات انسان جو پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کی خاصی کوئی وجہ ہوتی نہیں ہے یعنی پریشانی کا تعلق کس سے ہے مسئیبت اور آزمائش سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً آزمائش یا مسئیبت ہوتی نہیں ہے انسان ان کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور انہیں آزمائش اور مسئیبت سمجھ کر پریشانی کا شکار ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں بندے کے ماں باپ ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کی خدمت کرنی ہے ایک تو شرع اعتبار سے اولاد کی ذمہ داری اسی طرح اولاد ہے تو ان کے نفکے کی ان کو کھانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ والدین کی شرن ذمہ داری ہے بعض اوقات شرن اور بعض اوقات معاشرتی طور پر اخلاقی اعتبار سے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس لیے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہوتی ہیں کیونکہ انسان جنگل میں تو نہیں رہ رہا تنہا تو نہیں رہ رہا جب لوگوں کے ساتھ رہے گا اس کے تعلقات ہوں گے تو کچھ ذمہ داریاں اس کے سر آئیں گی بعض اوقات انسان اپنی اہم ذمہ داریوں کو مسئیبت اور آزمائش سمجھتا ہے اور پھر پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو پہلے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس چیز کو یا جس بات کو میں پریشانی کا سبب سمجھ رہا ہوں آیا یہ پریشانی ہے مسئیبت ہے یا پھر یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے اسی طرح جو عقیدہ آخرت ہے اگر انسان اس پر کامل بھروسہ رکھے تو کئی پریشانیاں جو ہیں کئی مسائب جو ہیں انسان کے لیے بلکل پھول کی طرح ہو جائیں گے یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا اگرچہ طویل ہو جائے زمانہ جتنا طویل ہو جائے اس کی نعمتیں ہوں یا اس کی آزمائشیں اور مسئیبتیں ہوں وہ ایک دن فنا ہوں گی اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس کی مسئیبتیں بھی باقی ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں احادیث کا روایات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے مومن پر یہ فضل و احسان ہے کہ بندے کو اگر کوئی مسئیبت یا آزمائش پہنچتی ہے حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدل عطا فرماتا ہے یا اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں یا اس کی درجات بلند ہوتے ہیں تو بندے کو کوئی بھی مسئیبت یا آزمائش آئے یا کوئی بھی پریشانی کا سبب لاحق ہو تو بس یہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود آزمائشیں اور مسئیبتیں عارضی اور فانی ہیں کیا خبر کہ یہ عارضی اور فانی مسئیبتیں مجھے باقی اور لا فانی مسئیبتوں سے بچانے کا سبب بن رہی ہو کیا بتا اس آزمائش کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا رہا ہو تو عقیدہ آخرت پر اور باقی رہنے والی نعمتوں پر اگر نظر ہوگی تو انشاءاللہ مسئیبتیں ہمارے لئے ہیچ ہو جائیں مجلس میں مقصباتوں تعالیٰ تاریہ کی ستائیں بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ہم مدری پھول لیں گے کہ پرشانیوں سے نجات کا پرشانیوں کی حل کا کوئی ورد بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں لیکن پہلے آپ کی کچھ قوض کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی سلمان بھئی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرشانی کی حالت میں پرشان نہیں ہونا چاہیے جب آئی پرشانی ہے تو بندہ پرشانی ہوگا تو پرشانی کی حالت میں کیا بندہ کو خوش ہونا چاہیے مسکرانا چاہیے کیا ہا ہا میں پرشان ہوں تو کیا فرماتے ہیں جی ہاں جی ہمیلش میں کہتے ہیں ٹربل ان ٹربل پریشانی میں پریشان ہونا تو پریشانی میں پریشان ہونے سے تو پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے عظیم لوگ جو ہوتے ہیں اور جو کمزور میں ہوتے ہیں میں اس کی وضاحت کر دوں دیکھیں پریشانی میں پریشان ہونا محروض بھے نے کہا فلسفیانہ بات ہے لیکن اس کا آسان اور جسے یوں کہلیں کہ ایک مفہومی عام سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ پریشانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں کامتے لگ جائیں بندہ حواظ باکتا ہو جائے سمجھ جینا آئے کیا ہو گیا اس سے اپنے آپ کو بچا کر اس پریشانی سے آگے کیسے آنا اس طرف آئیں بات کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے ایک مثال ہے گھروں میں دیکھیں کہیں پہ بھی دیکھیں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب کیا ہوتا ہے روڈوں پہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا مشاہدہ ہو ہی جاتا ہے باب المدینہ میں اتنا ٹریفک کے حادثات بھی ہوتی ہی رہتے ہیں کہ ٹریفک میں حادثہ ہوا ہے اب جو ہے نا بیس لوگ مل کے شور مچا رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یوں کرو یہ دیکھیں بھالی بات ہے لیکن کوئی اس وقت یہ نہیں کر رہا کہ اللہ کے بندوں اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ زخمی ہوا ہے خون بہر آئے ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس وقت کرنا کیا ہے اگر وہی آپ والی بات کہ ہاتھ پہ پھلا کے بیٹھ جائیں گے چیخم پکار شروع کر دیں گے تو حل کچھ نہیں نکلے گا ہٹو بچوں کے ناروں سے اس کو کچھ نہیں بچنا اس کو اس وقت کرنا کیا ہے اس وقت بھی کوئی جو نا تحمل مزاج شخص آتا ہے سمجھ بوجھ والا آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی پہلے اسے گاڑی میں ڈالو پہلے اسے ہسپیٹل لے کر چلو بہت بڑی تعداد جو ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے وہ بھی پریشانی کے سبب بنتی ہے وہ تو بالکل ہی بچارے وہ ہیں نا جو غافل ہیں لیکن بہرال پریشانی میں جو پریشانی والی بات انہوں نے کی نہیں ہونا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اپنے حواظ بحال رکھیں ہاتھ پیر نہ پھولائیں اس کو اب فیس کریں کہ اب کیا کرنا ہے مجھے اس سے باہر کیسے آنا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ان کے اوپر پریشانی آئی تو کچھ لوگ آئے اور ان کی تازیت کرنے لگے تو ایک شخص جو آیا اس نے بڑی پیاری بات کی حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس نے کہا کہ حضرت آپ وہ کام کریں جو اکل مند لوگ پہلے دن کرتے ہیں اور بے وقف لوگ تیسرے دن کرتے ہیں انہوں نے پوچھا وہ کیا تو کہا اس پر صبر کریں اور اس کا تدارک کریں اس کا حل ڈھونڈیں اکل مند لوگ فوری طور پر جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور بے وقف لوگ تین دن کے بعد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے آفیت والا معاملہ فرمائے حافظ صاحب آپ کوئی یاد ہے بلکل بلکل میں یاد کروانے لگا تھا کہ آپ وہ واقعہ سنائیں صبح کے وقت جب ہم ایک جگہ گئے تو کچھ لوگ جو ہیں ہاشتہ کرنے کے لیے کہیں پر تھے ہم اور مطلب بہت دھماکے ہو رہے ہیں اور آگ جلدے لوگ کھڑے ہیں آپ اندر تھے بلڈنگ میں نہیں نہیں ہم تو باہر ہی تھے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے پھر وہاں پر جو ہے نا وہ ڈبل ون ایٹ پر فون کیا کے الیکٹرک کا جو افیشل نمبر ہے اس پر فون کیا ان کو بتایا کہ ہم فلان جگہ پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے آپ کو دھماکوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی تو آپ بجلی یہاں کی بند کر دیں فون کرنا تھا حیث صاحب تقریباً تین منٹ کی اندر اندر وہ بجلی انہوں نے بند کیجئے اور وہ جو معاملہ خطرناک بند رہا تھا تو وہ کافی امن میں آ گیا تو یہ ٹربل ان ٹربل کی بات جو میں روز بھی نے کی تو اس مسئیبت سے باہر کیسے آنا ہے اس پر اگر غور ہو تو کافی مسائل آسان ہو سکتے ہیں مجلس میں مقتباروں دعوی ذاتر تاریہ کے ستہام ہی ہمارے ساتھ ہیں حضور کو یہ ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مسئیبتیں آئیں نہ لیکن اگر آئیں تو پھر وہ دور بھی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھی اس حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے رسالہ چالیس رحانی علاج معاہ طبی علاج اس میں ایک وظیفہ ہے کہ جو اللہ پاکہ صفاتی نام یا قہارو یا قہارو یا قہارو سو بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کے مصیبت اور پریشانی آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ پہ کوئی وظیفہ بتائیں ایک تو ہو گیا یا قہارو اس کے علاوہ ہے کہ اللہ پاکہ صفاتی نام یا قادیرو یا قادیرو یا قادیرو روزانہ اکتالیس بار پوٹی ون ٹائم اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا کرے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل مشکلات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی چلے ہیں یہ گر آئیں تو اللہ اکتالیس بار پاکہ ان سے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مالک ہمارے حال پر رحمت فرمائے آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی محمد چراغ چیزتی اتاری جوہان اس بک سعب افریقہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے نور رمضان سرمن بھائی سے ارج یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سمدنی فلسطہ فرمائے دیگا السلام علیکم الحمد اللہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کی بجائے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت آپ پریشان ہوتے ہیں عیوب جی ظاہر سے بات ہے پرابلمز آتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اللہ آفیت والا معاملہ فرمائے بہارات حضرت شیدنا عیوب علیہ السلام پر جب پریشانی آئی تو آپ آپ نے جو کہا اللہ سے بارے کے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا آپ نے کہا اِنَّمَا أَشْكُ بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ حضرت یاقوب حضرت یاقوب علیہ السلام کہ میں اپنا جو ہے وہ جو دکھ ہے اور میرا جو رنج ہے یہ میں اللہ کریم کی بارگر اس کا معاملہ ارض کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات ہے جو مسئبت دور کرنے والی ہے ہمارا مجھے کسی اللہ وارد نے بات کہی اور بہت پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا رحمتِ الٰہی کے باب پر دروازے پر ہم دستک دیتے رہیں التجاہ کرتے رہیں جب کرم ہوگا تو پھر حالات بدر جائیں گے التجاہ ہماری یہ موقوف نہیں ہونی چاہیے راشد پہ نے جو بات کی دی کہ اس کا کچھ مثالیں بھی اگر یہ ساتھ میں دیتے تو اور اچھا ہوتا ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی کہ بعض اوقات جو ہے نا اس سے بہت فائدے ہمارے لیے ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ کیا کر دیا اب جیسے مثال کے طور پر کسی کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے فلائٹ کینسل ہوئی اور پتا چلا کہ اس فلائٹ میں جتنے لوگ اڑے تھے وہ سب کے سب جہاں سے ہی چلے گئے وہ فلائٹ ہی واپس اترنی نہیں تھی مثال ہے یہ اس طرح کی کئی مثالیں لوگ جہتے ہیں اس ٹرین میں بیٹھتا تو پھر میرا یہ ہو جاتا اس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا تو مسئلہ ہو جاتا سب پکڑے گئے اشفاق بھائی پورا بیان ہے امیر رسولمت کا مسئیبت در حقیقت نعمت ہے بہت پرانا بیان ہے اور یہ ایسی نعمت ثابت ہوتی ہے بعض اوقات سلمان بھائی ایک کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑا اور بڑا ہی امیزنگ تھا کہ ایک شخص کے سر میں درد ہوا وہ غیر مسلم تھا اور اس کا ایک مسلمان دوست بھی تھا لیکن غیر مسلم کے سر میں درد ہوا اس کو آیت القرصی پڑھ کے دم کر دیا اچھا ہونا یہ ہوا قرآن تو قرآن ہے اس کی برکت ظاہر ہوئی اور بہر آج اس کے بھی سر کا درد میں کمی آ گئی جب کمی آئی تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز تھی اس نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے مسلمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس نے قرآن کریم کی ترغیب دی تو اس نے بولا مجھے پڑھنا یہ پڑھنے کے لئے لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کافی عرصے تک جب وہ پڑھتا رہا کیونکہ ایک برکت تو ظاہر ہوئی چکی تھی جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ تھی پڑھتا رہا اسے اسلام سمجھ میں آ گیا اسے ایمان سمجھ میں آ گیا اور وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور کہا یاری کتاب بڑی پیاری ہے اور سچی کتاب مجھے اس پر ایمان لانا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں سوچ میں پڑھے گیا کہ دیکھیں اس کے سر میں درد ہوا جس وقت اس کے سر میں درد تھا تو اسے تو ایسے ہی لگا رہا ہوگا کہ شاید سب سے بڑی مسئبت یہی ہے میں بہت پریشان ہوں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے لیکن اب دیکھیں اس کے حق میں یہ جو مسئبت تھی یہ جو تکلیف تھی ایک طرح سے نعمت ایک طرح سے بلکل نعمت بن گئی اور دائمی نعمت بن گئی کہ آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے گا بعض وقت پیٹرول ختم ہو گیا اب بائیک لے کے کھڑے ہوئے ہیں ارے یا لیٹ پہنچے پتا چلا تھوڑی دیر جلدی پہنچنا تو میں اس آج سے کے شکار ہو جاتا اس جگہ پہ یہ ہوا تھا اس جگہ پہ لٹ رہے تھے ڈاکو کھڑے تھے بہت کچھ ہوتا ہے ڈاکو اللہ معاف کرے یہ ڈاکو بھی جب جال بچھاتے ہیں تو بڑا مضبوط جال بچھاتے ہیں یہ ذہن بن جائے نا اللہ جو کرتا ہے بہتر کر بہتر فرماتا ہے کہ ذہن بن جائے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی ڈیفنیٹلی اس طرح ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناوں ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا بھی ہو سکتا ہے سامان ہو ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر خاص تھا اس کے ساتھ ساتھ رہتا یہ سلسلہ جاری تھا ایک دن بادشاہ ساتھ جو تھے بادشاہ سلامت وہ سیپ کٹ رہے تھے اور کٹتے کٹتے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی بادشاہ کوئی تکلیف ہونے لگی بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں بڑے نازک مزاد انگلی تو ایسے ہوتی ہے جیسے گردن کٹ گئی وہ ذرا چکھنے چلانے لگا وزیر نے کہا جناب اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میرے انگلی کٹ گئی ہے تجھے نصیت ہوگی پڑی ہے کہا خبردار اس کو جیل میں ڈال دو قید کر دو اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے جیل میں چلے گئے بادشاہ سلامت شکار پہ نکلے ادھر شکار کرتے 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 راستہ بھول گئے اور کہیں ایسے جنگل میں چلے گئے کہ نہ کوئی ساتھی نہ وہ وزیر خاص اس کو تو خود ہی جیل میں ڈالا تھا اب وہ بشارہ پریشان اور گھوم رہا ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے ایسے میں اسے جنگلیوں نے گھیر لیا اور جنگلی اٹھا کے اپنے سردار کے پاس لے گئے یہ جناب ایک ہمیں بندہ ملا ہے اس کی تو قربانی کریں گے اس کو ہم کٹیں گے کھائیں گے وغیرہ وغیرہ تو اب بادشاہ کو تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ اب کیا ہوگا میرا خیر سردار نے کہا اس کی ذرا باڈی چیک کرو قربانی کے قابل بھی ہے کہ نہیں چیک کیا تو پتہ چلا انگلی میں کٹ پڑا ہوا ہے انگلی کٹی بھی ہے کہا یہ تو عیبدار ہے اس کا تو نہیں ہو سکتا ہے کہا اچھا چلو بھائی چھوڑ دو بادشاہ تو حیران وہ کٹ نے اس کو بچا لیا اب تو دوڑا دوڑا کسی طرح اپنے ملک پہنچا اپنی سلطنت میں پہنچا سب سے پہلے وزیر کے پاس ماف کر دو بھائی میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا اللہ کہ تم نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا اللہ نے وہ ایک کٹ کے بدلے میری گردن بچا لی واقعی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے مجھے ماف کر دو اور فوراں اس کو جیل سے نکالا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ شرمندہ نہ ہو اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اگر آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ کو چھوڑا تھا آپ کے ساتھ ساتھ تو میں ہی ہوتا ہوں اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو مجھے تو کٹ نہیں پڑھاتا میری تو گردن جانی تھی آپ نے مجھے جیل میں بند کیا اللہ نے یہی اچھا کیا کہ میری جان بھی بچا لی آپ کی جان بھی بچا لی یہ ہو سکتا ہے مسنوعی واقعہ ہو لیکن سمجھنے کی کیسی بات ہے کہ بعض اوقات ایک کٹ پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں ایک جیب کٹتی ہم رو رہے ہوتے ہیں کیا آپ بتائیں یہ جیب نہیں کٹتی گولی لگنی تھی وہ جیب سے اللہ نے بچا لیا بعض اوقات وہ سر پھٹنا ہوتا ہے وہ سر درد سے بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے سلمان بھائی شیر ہے نا تندی اعباد مخالف سے نہ گبرائے اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کی پیار مبلغ معمول اسی مشکل پر گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا اللہ اللہ سبحان اللہ جی کال مہین کے سر ویراول سے جعوید عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ نور رمضان بہت ہی پیارا ہے اور آج کا ٹوپک ہے آپ پریشان کیوں یہ مجھے ملینہ تو میں اس بات پر پریشان ہوں کہ میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں اور یہ کام الحمدللہ اچھا بھی ہے لیکن رمضان ان مبارک میں جو مجھ سے جتنا ہوتا ہے اتنا کام لیتا ہوں لیکن جو کچھ دوست لوگ ہوتے ہیں جو پہچان والے ہیں وہ چورجستی کپڑے دے جاتے ہیں اور میں پہنچ نہیں پاتا اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں تو کیا انہیں کیا کہا جائے کس طرح سمجھایا جائے تو حاجی حسان ہی بتائیں کہ کیا کہا جائے یہ معذرت میں سن نہیں پاتا ٹیلر کو زبردستی کپڑے دے جاتے ہیں کہ بس چینے ہیں دوست اب آب ہے میں پہنچ نہیں پاتا کیا کروں ان کی پریشانی آج کل ان کی پریشانی کا سیزن ہے ٹیلروں کی سیزن بھی ہے پریشانی کا بھی ہے جواب دیجئے آپ کو فرمایا ہندوالر احتیاط کرنی چاہئے اور کیا کہ جو پریشان ہو رہا ہے اگر واقع ہمارے کسی عمل سے تو اس کو پریشانی سے بچایا کہیں گے کہ اپنے سوٹ چھوڑ دے نہ سیئے خود بھی تو سیدھے ہوں گے نا اپنے اور دوستوں کے سیدھے جزاک اللہ آپ نے جواب دے دیا یہ تو جس کے اوپر ہے آپ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا جو لوگ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں جیسے بعض لوگ انڈرسٹوڈ ہیں سوال سے جو ظاہر ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا ہر سال یا مطلب ہر سیزن میں اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے تو ان کو بھی ان پر رحم کھانا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی ہماری وجہ سے آزمائش میں آ رہا ہے مروت میں بچارہ منع بھی نہیں کر سکتا اور اپنی نین بھی قربان کر رہا ہے دیگر معاملات بھی کر رہا ہے تو انہیں چاہیے وقت سے یہ کام ان کے سپرد کر لیں اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ جب معلوم ہے جیسے مثال کے طور پر میرا آپ سے ایک تعلق ہے اور مجھے پتا ہے سلمان بھائی نے مجھ سے یہ کام کروانا ہی ہے انڈرسٹوڈ ہے عادت بھی ہے اور مطلب کئی سالوں سے معمول میں بھی ہے تو پھر مجھے بھی اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لینا چاہیے میں ایک آج سوٹ کم کرلوں لوگوں سے کم لے لوں تاکہ وہ معاملہ برابر ہو جائے تو دونوں کو ایک دوسرے کا حساس کرنا چاہیے سلمان بھائی امیر علیہ السنت کی سوچ دیکھی ہے پریشانی کا ذکر کس کے آگے کر رہے ہیں یعنی اور کوئی ہوتا ہے پریشانی کسی سے تو شیئر کرتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پریشانی نہیں بیان کرے گا تو کس کو کرے گا اور امیر علیہ السنت کی سوچ دیکھی ہے نصر میں تو اتنی دیئے سے بات ہو رہی رہی تھی نظم میں سنی ہے امیر علیہ السنت فرماتے ہیں گھٹائے گھم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائے گھم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ نگاہ نگاہ لطق و رحمت کے خواہ یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائے آسان یا آسان امیر علیہ السنت پورے کلام پورے دیوان کو اٹھا لیجئے ایک شہر آپ کو ملے گا جو فارسی میں فارسی میں فارسی میں سنیے بجزتو نیست مونس نیست خمدم رحمتِ عالم نظر کل جانبِ مابد نصیبان یا رسول اللہ یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ ماشاءاللہ پارسی کا پورا کلام ہے بکارِ خیش حیرانم اغیثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغیثنی یا رسول اللہ یہ پریشانی کام دیکھیں تذکرہ کام ہو رہا ہے وہ یہ آپ نے کہا نا اپنے محبوب سے اپنے رب سے کہہ دی اپنے رب کے محبوب سے کہہ دی مدینہ مدینہ جی کال شامل کرتا ہے ماشاءاللہ سلمان بی آپ کا پروگرام سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ شفاق بھائی کیا ہمیں دویا شفاق بھائی اس سے گزارش ہے کرنی ہے کہ ایک کلام جنہاں سنایا تھا اللہ حضرت کا جس میں پورے کلام میں ہونٹ ملتے نہیں آپ اس میں ایک اس کلام کا نام بتا دیں اور شفاق بھائی اس سے گزارش کو کلام سنا دیں جزاک اللہ خیلی جی اشفاق بھائی ہاتھو آتے ہیں اس کلام کا تو کوئی نام نہیں ہے اس سناعت کا نام ہے اس کو کہتے ہیں عزو الشفتین یعنی دونوں ہونٹوں کا اٹھایا ہوا رکھنا تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں پورے کلام میں اس لیے یہ اسے عزو الشفتین کی سناعت سے گنا جاتا ہے کیوں نہیں ملتے ہیں یعنی ایسے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں جس میں ہونٹوں کا ایسے حروف استعمال فرمائے ہیں کہ ہونٹ نہیں ملتے جیسے با ہے با بولتے ہوئے ہونٹوں نے ایک دوسرے کو چومنا ہے میم میں بھی ہے اس طرح سے لام میں بھی ہے لام میں بھی ہے نہیں آئے گا لیکن جب لام جملے میں استعمال ہوگا تو پھر نہیں ہوگا یعنی تب ہونٹ نہیں ملے گا یہ سلطان ہے نا سلطان میں لام ہے مگر ہونٹ نہیں ملے گا تو کلام ہے سید کونین سلطان جہاں زل یزدان شاہدین عرش آستان یہ طویل کلام ہے ہدای کے بخشش میں بہرحال نہیں ملتا انشاءاللہ اچھا ہماری ہدای کے بخشش میں آگیا ہے یہ اچھا یہ سوغم کے کلام ماشاءاللہ سنا دو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں زل یزدان شاہدین عرش آستان زل یزدان شاہدین عرش آستان کل سے اعلا کل سے اعلا کل کی جان کل سے اعلا کل سے اعلا کل کی جان کل کی آقا کل کے حادی کل کی شان کل کے حادی کل کی شان ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر اشارت دل نشین و دل نشان جس طرح ہوت اس غزل سے دور ہے آقا جس طرح ہوت اس غزل سے دور ہے دل سے یوں ہی دور ہوگر زن نزاں دل سے یوں ہی دور ہوگر زن نزاں سیدے کون ہے سلطان جہاں ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت پیارا ہے سلمان بھائی میں ایک مسد کا امام خطیب ہوں لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرنے کی پوشش کرتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے لوگ آتے نہیں ہیں اس حوالے سے مدنی پھول آتا فرما دیں جی محروض بھائی کوشش ہی کریں گے ظاہر سی باتیں اور پریشان ہونا چاہیے اور یہ پریشانی ایسی ہے انشاءاللہ دنیا آخرت میں انہیں عام و عجر ملے گا گوڈ پرابلم گوڈ پرابلم ہے یہ اور یہ جو ہے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاری ہے وہی جو تندی باد مخالب والا وہ تھا کہ یہ پرابلم جو ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کڑتے ہیں جلتے ہیں اور یہ ختم بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ایسی پرابلم ہے یہ ختم بھی نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ کوشش کرتے رہیں ہمارا کام ہے کوشش کیے جانا کر کے دکھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کو باراور بھی کرے گا اور لوگ اس طرف آئیں گے بھی سمجھاتے رہے ہیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اچھے طریقے سے سمجھائیں اُدْعُوا الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِقْمَةِ وَلْمَوْوِزَةِ الْحَسَنَةِ اچھی نصیحت اور پکی تدبیر کے ساتھ بلایا جائے ٹھیک ہے جی یہ سوال ہے یہاں پر میسیج کے ذریعے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہمیں آگے چل کر پریشان کریں گے تو ہم یہ دوستی کیوں نہیں چھوڑتے یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں چھوڑتے آپ بھی بتانا چاہیے راشد بھائی یہ ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے بساوقات انسان آزمائش مصیبتیں خود مول لیتا ہے ان پر بندہ غور کر لے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل و شعور دیا ہے اچھے برے کی پہچان ہے جب ہم بازار جاتے ہیں تو سبزی کی پہچان ہوتی ہے پھل کی پہچان ہوتی ہے کیا لینی ہے تو دوست جس کی اہمیت ایسی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے جب پھل فروٹ خریدتے ہوئے ہم ایک امتیاز رکھتے ہیں اچھے برے کا امدہ اور خستہ اور خصیص کا تو دوست کا انتخاب بھی پھر کمجداری سے ہونا چاہیے پھر وہ بعد میں اگر دھوکہ دے یا گرائی میں پڑ جائے بندہ تو پھر اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے بندے کو خود ہی سمجھنا چاہیے گھر کا بل زیادہ آ رہا ہے تو بھئی پنکے بند کرو نا بتیاں بند کرو کم چلاو باہر جا رہے ہیں پھر بھی ایسی کھلا چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر کہے بل بوت آ رہا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کا علاج خود کریں بعض دوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقتی لذت آ رہی ہوتی ہے جس قسم کی گیہدرنگ ہوتی ہے وہ کچھ مزہ دے رہی ہوتی ہے ٹائم پاس کروا رہی ہوتی ہے چھٹکلے ہو گئے ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں اسٹائی کی چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے وقتی لذت کی وجہ سے وہ اس کو اپنا لیتا ہے لیکن پھر آگے چل کے جو اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی وہ وقتی لذت نہیں کر سکتی لہٰذا وقتی جو مزہ اور کیفیت آپ کی بند رہی ہے وہ چھوڑ دیجئے سب معاشرے میں عام ہیں بیٹھا کے لگی ہوتی ہیں اور جناب دستانہ کے کھیل کھیلے جا رہے ہوتے ہیں اور سب پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص ان 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 برائیوں میں مقتلع ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں بعض وقت اس برے شخص کی وجہ سے یہ بیچارہ جو خود برا نہیں ہے یہ بھی پھز جاتا ہے سلمان بھائی یہاں تک کہ یعنی دیکھنے میں آیا ہے کہ معاشرے میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دوستی کری کسی سے اب وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ بدماش ہے پتا تھا یہ ساری چیزیں پتا تھی لیکن اس کے ساتھ دوستی رکھی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جب کبھی اسے پولیس اٹھاتی ہے کوئی دارہ اٹھاتا ہے تو غلطی سے اس کا بھی نام آ جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی گیترنگ میں شامل تھا اب پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی تو لہٰذا پہلے ہی ایسے دوستوں سے کنارہ کش ہو جائیں اور اچھے دوستوں کو اپنا ہے امیر علی سنت کا ایک شعر ہے اللہ کوئے میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے انسان کو خود غور کرنا چاہیے دوست کو اتنا سپیس ہی آپ نے کیوں دیا کہ وہ آپ کے لئے آزمائش کا سبب بنے اور وہ آپ کو سامپ کی طرح ڈسنے لگ جائے اور پھر اختتام یہی ہوتا ہے اور انسان کو پھر ہر معاملے میں یہی کرنا چاہیے کہ کس سے کہیے کیا 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 ہو گیا خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے سلمان بھے آج تو امیر علی سنت نے جو ایک امت کی بہت بڑی پریشانی دور کرنے کی کوشش فرمائی اور یہ زیارت بھی کرائیں امیر علی سنت کی مدنی چینل والوں کو زیارت کرائیں آج امیر علی سنت جو غزہ تناول فرما رہے ہیں اور اس پر امیر علی سنت نے ما شاء اللہ کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے الحمدللہ کہ ہم جو فوڈ کلچر جیسے اشفاق بھائی نے بھی توجہ دلائے کہ ہماری جو صحت ہیں آج جو تباہ و برباد ہو رہی ہیں اس میں ہماری ڈائیٹ کا یہ عمل دخل ہے دسترخان پر ہی صحت بنتی ہے دسترخان پر ہی بگڑتی ہے تو یہ جو پریشانی صحت بیماری کی صورت میں ہم مول لیتے ہیں تو اس پریشانی کا علاج بھی تو ہمارے پاس ہے نا اس کا حل بھی تو ہمارے پاس ہے نا ہم اگر اپنی غزہ کی اصلاح کر لیں ہم ان غزہوں سے بچے جائیں کہ جو ہمارے لیے مزر ہیں نقصان دے ہیں اور ان غزہوں کا استعمال شروع کر دیں جو ہمارے لیے مفید ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بیماری کی پریشانی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی پریشانی دوائیاں لینے کی پریشانی انسولین لینے کی پریشانی شگر کے مریض کے لیے ان پریشانیوں سے بھی تو ہم بچ جائیں گے درست فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آفیت والا معاملہ فرمائے آپ نے تو یہ ماشاءاللہ آپ کے معاملات میں بھی ہے جی میرے معاملات میں بھی ہے اور میرا اپنے معاملات میں تو ہے میں انفرادی کوشش بہت رہی ہے الحمدللہ ان دو ڈھائی مئنوں میں مجھے یہ سفر یہ بھی مدنی قابلے میں ہی ملائے سفر وسیلہ زفر میرا اپنا مزاج تو تھا امیر علیہ السنت کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ یہ رہنمائی کرنا اور کسی کی پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوشہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کی اپنی پریشانی ہو اور کوئی کسی پرابلم ہے اور کہیں پر ان کو حل مل رہا ہے یہ فوراں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے اس کا بھی فائدہ ہو جائے کسی اسلامی بھائی کو گھر چاہیے تھا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ترقیب بنا دیں تو انہوں نے کہا میں انشاءاللہ کرتا ہوں میں نے کہا آپ کیا ویسے ماشاءاللہ بزنس بھی اپنا کرتے ہیں کاروباری شخصیت ہیں میں نے کہا یہ آپ کی فیل بھی ہے آپ بلڈر بھی ہیں پلوٹ وغیرہ کبھی معاملہ کرتے ہیں کہا نہیں نہیں اس میں میں اسلامی بھائی آپ نے میں ایسے ہی انشاءاللہ ان کے لیے گھر اچھی ترقیب بنوا دوں گا انہوں نے بھی تو کچھ مراجعت کی تھی اچھا یعنی یہ رہنمائی کسی کی پریشانی دور کرنا یہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے ایک کوئی کسی کی پریشانی حل کرے گا دوسرا کسی کی پریشانی حل کرے گا گھومتے گھومتے آپ کی پریشانی کا حل کرنے والا بھی مل جائے گا سبحانہное بنے گا تیسرے کا وہ بنے گا چوتھے کا مڑ کے آپ کو بھی خیر کا مل جائے آپ چاہیں گے بس میرا بھلا ہو جائے میری جیب بھر جائے میرا تجوری بھر جائے تو کسی کی نہیں بھرنی ہے سلمان میں میرے والد مرہوم ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ گری کے رحمت ورمائے ان کا بھی مزاج ایسا تھا اور انہی کی یہ صحبتوں کا تربیتوں کا نتیجہ ہے وہ تھے میمن اور پنجابی مثال دیا کرتے تھے آپ اچھا تے جگہ اچھا کر بھلا ہو بھلا بلاش پہ عمل نصیب کریں آمین آمین یہاں آفیس صاحب سوال کی ہے کہ جو لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں ان کو بھی کوئی سمجھائیں کہ لوگ پریشان نہ کریں اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر بندہ ایسا کام کرے گا کہ اس کے بعد لوگوں نے پریشان ہی کرنا ہے تو پھر اس کام پر بھی گور ہو جانا چاہیے کہ وہ کام بھی کرنا یا نہیں کرنا جیسے کرز لے لیا بندہ محروض بھائی سے بولے کہ محروض بھائی دس لاکھ روپے کرز دے دیں اور پھر بعد میں محروض بھائی جو ہے وہ وہ پیچھے پیچھے اور بندہ جو ہے وہ آگے آگے تو یہ کام یہ کم از کم ہے یا یہ کم از کم ہے یا میں مارکٹ میں یہ انہوں نے ایسی مثال دی ہے ایک ازار کر لیں آبیس کو لگی میں مارکٹ میں رہا ہوں میں اتنی آسانی سے کرز دوں گا کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں سلمان بھائی مارکٹ میں سنار مارکٹ میں کسی نے کسی سے سامان وغیرہ لیا مال لیا اور پھر وہ کچھ بھی ہوا دینے کے لیے تیار نہیں اچھا دس لوگوں سے لیا ہوا اور پھر چھٹکولا یہ کہ اپنے ساتھ نے پرانی بات ہے حاصل دس پندرہ سال پرانی بات ہے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ریوالور وغیرہ لے کے پھر رہے بندہ کیوں اب جو بھی حسن وغیرہ اس سے کہے نا بھائی میرا کرز دو تو ریوالور اس کے ہاتھ پر رکھ دے بھائی مجھے مار دو میں تو خود بہت پریشان ہوں میں تو خود ٹینشن میں ہوں مجھے مار دو تو وہ یہاں پالی بات کہ ایسے کام کرو گے لوگ پریشان کریں آپ کے دروازے پر کھڑے رہے ہیں ریوالور بیس کے پیسے دے دو اتنا مہنگ آتا ہے نہیں اب کون مارے گا کوئی زی شعور آدمی ایسے کیسے کر سکتا ہے ہوا ہوگا ایک آت پر کبھی ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں برحال کرز لینے والے ایسے میں آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ ہوا نہیں یا تو آپ دیتے ہیں کہ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے ریوالور ہاتھ میں رکھنے تک تو سامنے والا گھبرا گیا ہوگا کرنا کیا چاہ رہا ہے پھر جب کہے گا مجھے مار دو تو سیٹ ہوگا پہلے تو سوچے گا ریوالور نکالا کیوں اس نے آپ دیکھیں ٹریک دیکھیں یہ بھی ٹریک ہوں گا میں ٹریک ہے بلکل ٹریک کہ اپنی پریشانی دوسرے کی جو پریشانی تھی وہ اور بڑھا دی بیچاری لیکن بہرحال اس وجہ سے کرزہ دینا چھوڑنا نہیں چاہیے کرزہ دینے کی اپنی فضیلتیں ثواب اور وہ سب بھی ہے اگر کرزہ لوٹانے والا تاخیر کرتا ہے کسی سبب سے یا وہ نہیں دے پا رہا تو اس کو محلت دینے کے عجر الگ ہیں پھر وہ روزانہ صدقے کے ثواب پانے والی حدیث ہیں تو کوشش کرنی چاہیے اپنا ایک بجٹ اگر تھوڑا بہت اللہ نے تھوڑا بہت بھی دیا ہے کہ آپ ایک اچھا کھاتے پیتے ہیں تھوڑی سیونگ ہے اگر آپ کے بعد دو پانچ لاکھ کی بھی سیونگ ہے تو پچاس ہزار روپے پچیس ہزار روپے اس طرح کے رکھنے چاہیے بات بھی لوٹاتا ہے آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا آپ بلکل دور سلمان معاشرے میں سلمان بھائی کرزے حسنہ کی جو بات ہے نا یہ ختم ہوتی جاری ہے بلکل کیونکہ حکام تجارت کرتے ہیں تو پھر کئی لوگوں کے سوالات آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسے ترکیب بتا دیں کہ ہمیں کرزہ دینا ہے تو ہمیں پروفٹ ملنا ہے یعنی کرزے کے ساتھ پروفٹ لاہق ہوتا جا رہا ہے تو کوشش کریں اشفاق بھائی نے جو بات کیے بہت اچھی کیے لیکن اس میں بھی کام وہی کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا کرزہ دے دیں جو آپ کی جیب اور آپ کی حیثیت سے زیادہ ہو پھر آپ خود پریشان ہو رہے ہو تو اشفاق بھائی نے جو مشورہ دے دیا ہے وہی متدل ہے وہی درمیانی بات ہے کہ اپنا ایک بجٹ بنا لیں ہاں بھی میں دو چار پانچ ہزار روپے دے سکتا ہوں ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ایسے ہیں کہ وہ کرز دے دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دے گا لیکن اس کو نہیں کہے اگر اس کو یہ کہے دیں گے تو یہ تو دیکھا جاتا ہے اس کے لئے ایک تو راحت کا سامان ہے کہ آپ کے پاس ہوں تو دے دینا یا جب ہوں دے دینا نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ اس کی نظر میں کرز ہی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دے نہ دے خیر ہے اور کرزہ کے لئے تو یہ کرزہ جو ہے وہی لے گا جو پریشانہ حاجت مند ہے حاجت مند ہے تو کرزہ دینے کی عادت رکھنی چاہیے چاہے پانچ سو روپے کیوں نہ ہو انشاءاللہ اس کا عجر بھی ملے گا کرز دینا اس پر مجری پول بیان ہوئے لیکن حضرت بابا فردودی نے مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو جو وسیعت فرمائی اس حوالے سے وہ یہ تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے یعنی کھانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کرز لینے سے بہتر یہ ہے کہ بھوکے رہنا کرز بندہ باب کا لے لیتا ہے پھر اتارنا اس کو بڑا مسئلہ ہو جاتا آپ کیا فرمائیں گے جو لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں خالی کرز لینے والے کو نہیں جن کے قد چھوٹے ہیں بیچارے ان کو لوگ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور کوئی غریب ہے کوئی بھکاری ہے بھکاریوں کو بھی لوگ جو ہے وہ تنگ کری رہے ہوتے ہیں یہ تنگ کرنے والا معاملہ پھر اس کے علاوہ اپنی خوشی کا موقع ہے فائرنگ کر رہے ہیں پٹا کے چلا رہے ہیں ہاسپیٹل میں حافظہ مجھے ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے ہوا کیا اس نے کہا کہ میں روڈ کے اوپر جا رہا تھا اور دھاتی دور دور جو ہے یہ گلے میں پھر گئی اور بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا جی پتنگ کی دور زہر دھاتی دور تنی سمجھ پتنگ کی دور چلے یہ اس طرح کے معاملات کیا فرمائیں گے آپ اپنی تو خوشی ہے خود تو خوش ہو رہا ہے لیکن اگلوں کو جو ہے وہ پریشان نہیں کر رہا اللہ اللہ جو پتنگ اڑا رہا ہے وہ خود تو موجود آ رہا ہے نا اب جس کے گھر کا چراغ بجھا دیگا جس کا بچہ ہی مار دیا اس کا اب اس کی زندگی تو عجیرز بنا دی آپ کی ہا ہا کار ہو گئے اس کی ساری زندگی کا دکھ ہو گیا اللہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے بھاڑ میں پڑے ایسا سونا جس سے ٹوٹیں کان ایسا سونا پہن کر کیا کرنا جس سے کانوں میں تکلیف ہو تو اس انداز میں خوشی منانا کہ کسی شخص کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جائے یا اس کے لیے مسئیبت کھڑی کر دی جائے اس انداز میں خوشی منانے کی کسی طرح بھی پذیرائی نہیں ہے کوئی بھی اکل مند شخص اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور اسے اچھا نہیں جانے گا خوشی منانے کا انداز وہ ہونا چاہیے یا آپ کوئی چیز سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا انداز وہ ہونا چاہیے جو شریعت نے بتایا لوگوں کو راحت اور آسانی دی جائے اور پھر کسی شخص کے کسی کام پر جیسے کوئی چھوٹے قد والا ہے یا کوئی دراز قد ہے اس پر اس کی دلازاری کرنا اس کو پریشان کرنا اس کا غلط نام رکھ لینا یہ تو شریعت اعتبار سے ویسے بھی جائز نہیں ہوگا وَلَا تَنَا بَزُو بِالْعَلْقَابِ کے زمرے کے اندر آئے گا بُرے ناموں سے ایسے نام جو کسی شخص کو مایوب لگے اسے بُرہ لگے تو اس طرح کے نام سے تو ویسے بھی نہیں پکارنا چاہیے تو ہر مسلمان کو یہ مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا بھلائی کرنا اس کا بھلا چاہنا یہ ان کاموں میں سے ہے کہ اللہ کے پیرے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے بیعت لیا کرتے تھے اس بات پر کہ میرے ساتھ وعدہ کرو بیعت کرو اس بات پر کہ مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروگے بھلائی چاہوگے تو تکلیف دینا اس طرح کا معاملہ کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس طرح کی ہمارے بچے کی شادی ہے ہم تو اپنے حساب سے منا رہے ہیں جس کو زیادہ بڑا لگ رہا ہے اپنے کان بند کر لے دیکھیں کان بند کر لے اس کی دل کی جو آہ نکلے گی وہ کیسے بند ہوگی اسی نکلتی ہے بعض وقت کہ وہ ہم پریشان ہوتے ہیں بچے رہے مریض ہوتے ہیں اتنی شدید فائرنگ کرتے ہیں یہ جو شادی والے جو ہوتے ہیں ایک تو یہ جو ڈھول تاشے والے ہوتے ہیں تو بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر جب لے کر آتے ہیں اس وقت جو فائرنگ کرتے ہیں ایزائے مومن اتنی خطرناک چیز ہے اللہ فرماتا ہے پھر پریشان بھی ہوتے ہیں ہم کے گھر بھی تھوڑی ضروری ہے کہ چلیں ہی چلیں منازہ مسلمہ جو طلاقے ہو رہی گھر ٹوٹ رہے ہیں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند غور کرے کہ میں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے اوپر سے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے یعنی ہڈ دھرم بھی بنا ہوا ہے اور اس بات کا خیال نہیں ہے میں خوشی منا رہا ہوں میرے بیٹے کی شادی ہے میرے عزیز کی شادی ہے بھائی آپ شادی جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ایک تو اس کے اندر بھی شریعت کی مخالفت اس انداز میں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو شریعت میں کت ان اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے اور اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے نہیں یہ تو جلتے ہیں لوگ تو ہم سے یہ ہمارے پروسی ان کو تو ویسے ہی جلن ہے ارے حضرت تو آپ اپنی خوشیوں کے لیے دعائیں لے لینا دوسروں سے آپ اپنی خوشی سنداز سے سیلیبریٹ کریں کہ دوسرے دعائیں دیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بینیازی سے ڈرنا چاہیے ایسے بندے کو کہ ادھر یہ مظلوم شخص یہ بیمار آدمی جو بیچارہ آپ کی اس فائرنگ کی وجہ سے آپ کے ڈھول تماشوں کی وجہ سے جو پریشان ہے ڈر جائیں اس بات سے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اور وہ بچہ جس کی آپ خوشی مناتے جا رہے ہیں گھوڑے سے گریے اور ٹانگ ٹوٹ جائے معذور ہو جائے ساری عمر کے لیے وہ آپ کی خوشی دھری کی دھری رہ جائے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بینیازی کے بہت سارے واقعات ہیں مسلمانوں کو راحت پہنچانی چاہیے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے یہی شریعت کا محمود اور مطلوب ہے آپ شادیوں کی بات تو کرنا ہے آپ لوگ خود بھی تو محفل ہیں اور ناتخانیاں وغیرہ بھی تو کرتے ہیں وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے آپ بعض اوقات اسی جگہوں پہ ہوتی ہیں ساری ناتیں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں شادیوں میں ایسا ڈھولنا بجائے اس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کا کیا جواب دیں بڑا آسان جواب ہے اور وہ یہ ہے اشفاد بھئی غلطی کو دوسری غلطی سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ناتخانی کرنا یقیناً کارے ثواب ہے لیکن امیر اس پر بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہی ہیں کتنے مجمعے کے لیے کتنی عواد ہونی چاہیے دعوت اسلامی والے ایسا نہیں کرتے ہیں سنا نہیں کرو ساری رات کرتے ہیں بیزان مدینہ میں کردیں شریعت کے دائرے میں رہتا ابھی بھی رات نہیں کرو بارہ منٹ باقی بابل مدینہ کراسی سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا بارہ منٹ باقی صلو علی حبیب سلمان بھائی ابھی جتنی بھی مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ انسان کا انسان کو تکلیف پہنچانا انسان بدعا کرنے پر بھی قادر ہے بدلہ لینے پر بھی قادر ہے اور اس عذیت اور تکلیف کو اپنے سے دور کرنے پر بھی قادر ہے بعض سنگ دل تو ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں پر جو بے زبان ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتے ان کو بھی پریشان کرتے ہیں یعنی اپنا کوئی نفع نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک کے لیے یا اپنے ذریعہ معاش کے لیے شکار کر رہا ہے اور جائز طریقے سے یہ معاملات کر رہا ہے بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اپنا کوئی نفع نہیں ہے صرف ٹائم باس کرنے کے لیے تلزج لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے زمان مخلوق کو بھی عذیت پہنچاتے ہیں ایسا بھی نہیں کرتے ہیں ایسا بھی نہ کریں اچھے بندے اچھے مسلمان بن کر اچھے کام اس طرح کی پریشانی اچھا بھائی نے توجہ دے لائے کہ یہ نادخانی وغیرہ میں یہ مبلک کو نادخان کو چاہیے الحمدللہ میں نے کئی بار جب اجتماعات میں گیا ہوں اب کسی کی چھت پر اجتماع ہے تو اب اجتماع تو ہے ویسے عموماً روڈوں پر اور اس طرح چوکوں میں اجتماعات ہوتے ہیں تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے نہ ہم جاتے ہیں پہلے معلوم کر لیتے ہیں تو اگر چھت پر اجتماع ہے میرے ساتھ ہوا ہے اس طرح تو میں نے ساؤنڈ والے کو پاس بلا کر شفقت سے ان کو ارز کیا ہے کہ آپ اتنی آواز کرتے ہیں کہ ہم چو بیٹھے ہیں وہ سن لیں گے انشاءاللہ تو سمجھاتے ہیں تو مان جاتے ہیں اب وہ تو نادخان کو تو آواز ہی زیادہ چاہیے مانیٹر زیادہ چاہیے تو اس کے وقت تو پڑے ہی گانی شاہد اس سے کیا ضرورت ہے میں ارز کروں امیر علی سنت کی چھت پر معذرت کے ساتھ مجھے یاد آگئی باپا کا دیکھیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائے فرماتے ہیں امیر علی سنت کا جو آستانہ پیر کالونی میں تھا وہاں پر چھت پر اکثر مدنی مشورے وغیرہ اور اس طرح سلسلہ ہوتا تھا سب جمع ہوتے تھے تو امیر علی سنت نے لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ برابر میں پڑوسی سوئے ہوئے ہوں یا ان کو تکلیف نہ ہو اس لیے آواز بلان نہ کریں کیونکہ زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں چھت وغیرہ پر کسی کے گھر میں تو برابر والوں کو پریشانی ہو سکتے ہیں کسی احتیاط ہے مدینہ مدینہ یہ ساؤن سسٹم کا انظام کرنے والوں کو بھی چاہیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں چل میں وہ ناتخان سے مرعوب ہوتے ہیں وہ ناتخان اور بڑا مانیٹر چاہیے یعنی مجھے آواز زیادہ چاہیے ساؤن والا کیا کرے پھر خود صاحب خانہ کا اپنا ذہن نہیں ہوتا ذہن بنا رہیں ورنہ پھر یہ اس کا آپ کو بھی تجربہ ہوا سب سے اجازت لے لیے پورے مول لس چھوٹا بچہ ہے نا چھے مہینے کا اس سے بھی لے لی ہوگی جو بچارہ بڑا بات نہیں کر سکتا اس سے بھی لے لی ہو حالانکہ حق تو اس کا بھی ہے تو یہ بات جو آخر میں کیس سے سمجھ دینا چاہیے سب سے اجازت کیسے لیے چلیں یہ اللہ آفیت والا معاملہ فرمائے کالز آپ کی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اچھے کام اچھے طریقے کے ساتھ کیے جائیں تاکہ ان کا انسان کو خائدہ بھی ہو جی جناب میں ایک کراچی سے بات کر رہا ہوں محمد ارشاد میں یہ پروگرام سامنے دیکھ رہا ہوں یہ پروگرام درہ دوبارہ چلائے جو انہوں نے کہا ہے کہ پانچ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جوانی بڑا پا روگرام دوبارہ تو حضور وہ نہیں چلا سکتے جو ہے جی شاک بھائی کے مذہری بھول آپ کو فیس بک کا لائف پیج مدنی چینل کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد مہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین نے تو چائے کہیں پریشانیوں کا ایک حال امیر علیہ السنت بھی دے رہے ہیں یہ حدیث پاک ہے جو ہمارے ویور نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ عرص کیا تھا کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غریمت جانو امپورٹنٹ جانو اور ان کی قدر کرو پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہماری پوری زندگی کا احاطہ اس میں گویا ہو جاتا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غریمت جانو بیماری سے پہلے صحت کو غریمت جانو مصروفیت سے پہلے فرصت کو غریمت جانو اور تنگ دستی سے پہلے دولت کو مالداری کو غریمت جانو اور موت سے پہلے زندگی کو غریمت جانو جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جوانی یاد آتی ہے جب مالداری ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات تو یاد آتے ہیں ایک وہ بھی وقت تھا کہ سو روپے میں ہمارا پورا مہینہ نکل جاتا تھا اب سو روپے میں دن نہیں نکلتا وہ بھی زمانے یاد آتے ہیں جب بندہ مصروف ہو جاتا ہے ٹائم نہیں ہوتا فیملی ہے تو کام ہے تو یہ پڑھائی ہے اس وقت وہ زمانہ یاد آتا ہے جب بڑے ٹائم تھا کچھ پڑھ لیتا کچھ کر لیتا تو جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تو قدر ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے قدر کر لی جائے مدینہ سلمان بھائی کیے ایسا امیر علیہ السنت کچھ مختلف پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل بتا رہے ہیں نظم کی صورت میں اشار کی صورت میں سنیے اور یہ حل لے لیجیے آپ بھی خواب میں ڈر لگے بوجھ دل پر لگے تنگ دستی مٹے دور آفت ہٹے دل پہ گرزنگ ہو سارا گھر تنگ ہو مزید سنیے گھر میں ان بن نہ ہو کوئی الجھن نہ ہو بیوی بچے سبھی خوب پائیں خوشی غم کے سائے ڈھلے کافلے میں چلو غم کے بادل چھٹے کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو پریشانی ہوا کتنا پیارا ہے راہِ خدا میں سفر اختیار کریں آخری کال شامل کرتا ہے پھر انشاءاللہ آپ کو میرے رسولنر کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں جی سلمان بھئی بابا بلے شاہ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے جی سونا میرے دکھوی جرازی سکھنے تو لے پاواہ تو یہ بھی ہے اے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر رب تعالی تیری اس تکلیف اس آزمائش پر جو ہے اس نے رضا اپنی پوشیدہ رکھی ہے تو پھر یہ تیرے لئے پریشانی کے باعث نہیں بلکہ تیرے لئے رحمت اور برکت کا مغفرت کا ذریعہ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کو کسی آزمائش میں رب نے مقتلع کیا تو کسی نے دریافت کیا تو رب تعالی نے اشارت فرمایا کہ اس کا جو میرے پاس میں نے مقام اس کا رکھا تھا تو یہ کسی عمل سے جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا لہذا میں نے اسے جو ہے آزمائش مقتلع کیا لہذا اسے آزمائش مقتلع کر کے اسے صبر کی توفیق دی اور پھر میں نے اسے اس منصف پر پہنچا دیا جس پر یہ کسی عمل سے نہیں پہنچ سکتا تھا تو اس پر آپ کیا فرماتا مہمت کاری اسلام سے نوابشہ سے باول مدینہ کراسی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد درست فرمایا ہے آپ نے اور حدیث شریف سنائی ہے بجا فرمایا ہے اللہ صبر کرنے کی توفیق دی ایک اور کال ہے آخری کال اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں مسلمان بھئی میرا کہنا یہ کہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر پریشانی میں پریشانی ہوں گے تو پھر پریشانی کا حل کہاں سے ملے گا ماشاءاللہ آپ کی باتیں سنیں کافی ساری رہنمائی ہوئیں اللہ پکہ آپ کو جزا ہے خیر دے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں التجاہ کریں سچے جل سے دعا کریں اللہ کریم کی ذات ہے جو پریشانیاں آسان کرنے والی ہے مشکلیں دور فرمانے والی ہے بیماریاں دور کرنے والی ہے اور لوگوں کے لیے آفیت کا راحت کا سبب بنیں کسی کے لیے مشکل کا پریشانی کا سبب حتر امکان نہیں بننا چاہئے اور ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہئے یاد رکھئے گا ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہئے کہ جن کی بنا پر بندہ خود بخود پریشان ہوتا رہے اپنے انداز پر اپنے مزاج پر اپنے طریقہ کار پر اپنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بنائے ہیں ان پر غور کریں اور آپ دیکھنے اس بات کو غور کریں کہ آپ پریشان خود ہو رہے ہیں یا پھر دوسرے آپ سے پریشان ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مالک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے اللہ آخرت کی پریشانی اتا فرمائے غم مدینہ حجر مدینہ فراق مدینہ کی سارت غم مصطفیٰ اللہ نصیب فرمائے اس کی کیا ہی بات ہے بہرحال پریشانی آئے تو سبر کریں اور اس سے باہر کیسے آنا ہے اس کے لئے کوشش کریں آئیے آپ کو امیر اسمینت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی من غیری حول منی ولا قوات السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علا آلیکہ و صحابک یا نبی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احہد واللہ الصمد لم يلد ولم جولد ولم يكن لہو کفظا احہد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ ف قریش ایلہ فهم رحلہ الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي يطعمهم من جور من جور وآمنهم من خوص صلو علی الحبید صلو علی الحبید صلو تعالى على بقید محمد آشکان رسل متوجہ باب المدینہ کراچے میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آذان کا انتظار کی بغیر کھانا پینے بند کر دیجئے کیونکہ آذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لئے نہیں بلکہ نماز فضل کے لئے دی جاتی ہے باب المدینہ کراچے میں سلوہ للحبیب دن سے میرے دنیات دنیا کی محبت نہیں چاہتی دل سے میرے دنیا دنیا کی محبت محبت نہیں چاہتی دنیا کی محبت نہیں چاہتی دنیا کی محبت دنیا کی محبت نہیں چاہتی سرکار گناہ محبت گناہ ہوں کی بھی عادت نہیں چاہتی سرکار گناہ گناہ ہوں کی بھی عادت نہیں چاہتی دنیا کی محبت نہیں چاہتی دنیا کی محبت نہیں چاہتی تیرا رات مسلسل ہے گناہ ہوں کاتا سلسل کچھ تمہیں ہی کرو نہ یہ نوح سلسل نہیں چاہتی